بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وادیہ لولاب کے جنگلوں کے بارے میں دس ایسے سیکریٹس بتاؤں گا جو شاید ابھی تک آپ کو پتا نہیں ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا مذبان زہر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میری چنل کشمیر انفارمیشن لولاب کے جنگلوں میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے اگر اس کے پتے کاٹے جائے یا ہرے درخت کو کاٹے جائے تو اس انسان کو الرجی نکل آتی ہے اور انسان سوچ جاتا ہے اس درخت کا نام ہے ارخو لولاب کے جنگلوں میں ایک ایسی گاس پائی جاتی ہے اس کو ہاتھ لگانے سے انسان دھنستا ہے اور جسم پر خارش نکل آتی ہے اس گاس کا نام ہے بچھو گاس لولاب کے جنگلوں میں ایک ایسی چڑیا پائی جاتی ہے جو بہت چھوٹی ہوتی ہے جس کو اردو میں پتی اور کشمیری میں پیتکانی کہتے ہیں لولاب کے جنگلوں میں زیادہ تر دیودار کے درخت پائے جاتے ہیں جو صدہ باہر سر سبز رہتے ہیں سو سال بعد یہ درخت تناور ہو جاتا ہے اس کی لکڑی بڑی پائی دار اور مضبوط اور قیمتی ہوتی ہے لولاب کے جنگلوں میں ایک ایسی درخت پائی جاتا ہے جس کو کشمیری میں وری کہتی ہے اس کی گری بڑی مجھے دار ہوتی ہے جو بہت ساری امراض کی دوا ہے اس کی شکل بادام سمیلتی جلتی ہے لولاب کے جنگلوں میں ایسی چشمیں پائی جاتے ہیں جن میں موسم گرمہ میں سرد پانی اور موسم سرمہ میں گرم پانی ہوتا ہے لولاب کے جنگلوں میں ایک ایسا بینگن ہے جو کنسر کی بیماری کو دور کرتا ہے جس کو کشمیری میں ون وانگن کہتے ہیں لولاب کے جنگلوں میں پائی جانے والا مرگ بہت مشہور ہے جس کا گوشت مزیدار اور آواز سرے لی ہوتی ہے اس کو کشمیری میں ون کوکر کہتے ہیں لولاب کے جنگلوں میں ایک ایسی جڑی بوٹی پائی جاتی ہے جس کو لوگ سابن کے طور پر استعمال کرتے تھے اسے پہاڑی میں کارینس کہتے ہیں لولاب کے جنگلوں میں ایک لمبی سرنگ پائی جاتی ہے جو کلاروس سے گزرتی ہے جس کو کشمیری میں صد برن کہتے ہیں دوستو ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کومنٹ اور چنم کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیے خوش عبانتے رہیے فیر امان اللہ